بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد اللہ تعالیٰ صدق محمد و آل محمد کے ہماری تمام پریشانیوں کو دور فرمائے اور اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے شروع کرتا ہوں رحمان و رحیم کے نام سے دو باتیں بہت اہم کرنی تھی ایک تو بجٹ کے حوالے سے کہ بجٹ میں اج کیا فیصلہ ہوئے پینشنرز کے لیے اور دوسرا ایک بہن کا سوال ہے اور بہت امپورٹنٹ سوال ہے جتنا امپورٹنٹ یہ سوال ہے اس کا جواب بھی ہے آپ لازمی ویڈیو کو دیکھئے گا بیان لکھتی ہیں کہ میرے شور 1992 میں یعنی کہ انہوں سے باندیوں میں کمپنی پاکستان ٹوبیکو کریچی سے منتقل ہونے تک کام کر رہے تھے جہاں سے انہیں یہ ایو بی ای کا عام سا کارڈ جاری ہوا تھا جو پینشن کی عمر کو پہنچنے پر ایکٹیو ہوتا یعنی ایٹی ایم کارڈ مل جاتا بدقسمتی سے وہ ابتدائی کارڈ کھو گیا اس جواب کے ختم ہونے کے بعد میرے شور نے مختلف کارمنٹس اور ٹیکسٹائل ادارہ میں ملازمت کی لیکن آپ کاریچی کے کاروباری حلقوں سے متعلق معلومات رکھتے ہیں تو بخوبی جانتے ہوں گے کہ یہاں پرابیٹ ادارہ میں نوکری کرنے والے نہ پرمنٹ ہوتے ہیں نہ ایو بی ای میں کسی قسم کا کوئی کنٹیبیوشن جاتا ہے ان حالات میں کیا میرے شور کو دوبارہ وہ ابتدائی کارڈ یا ایکٹیویشن تک رسائی حاصل ہو سکتی ہے کیا وہ اس ساری سیچویشن میں پینشن کے اہل ہیں ان کی عمر انیس سو ساڑ کے حساب سے ساڑ ساڑ ہو چکی ہے اگر آپ کا جواب ہاں میں آئے تو اس کے لیے کیا پروسس اختیار کرنا ہوگا برائے مربانی جواب سے ضرور نوازے گا اللہ پاک آپ کو خوش اور خوشخال رکھے آمین اللہ تعالیٰ میری بہن کی بھی تمام مشکلات کو دور فرمائیں اللہ تعالیٰ آپ پہ اپنی رحمت کریں میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں اس سوال کا جواب دینا بہت ضروری ہے میں آپ کو اس لیے جواب دوں گا کہ میں بہت زیادہ تنقید کی زرد میں ہوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کی ویڈیو میں کوئی کام کی بات تو ہوتی نہیں جبکہ میری ہر ویڈیو کام سے متعلق ہوتی ہے بہن طریقہ کار یہ ہے آپ سب لوگ جو جو سن رہے ہیں ان سب کے لیے طریقہ کار کیا ہے اس طریقہ کار کو سمجھ لیں اس کا طریقہ کار کیا ہے جب آپ کسی ایسے ادارے میں جو کہ ایو بی آئی سے ریجسٹرڈ ہو میں ملازمت شروع کرتے ہیں اور وہ آپ کو ایو بی آئی کا کارڈ دیتے ہیں تو کارڈ سمال کے رکھنا ضروری نہیں ہے آپ کو اپنا نمبر یاد رہنا ضروری ہے اور اگر نمبر نہ بھی یاد ہو تو پاکستان میں ایسی لے کے جائے ایو بی آئی کے کسی بھی بندے کو پانچ سو زار پیادے وہ آپ کو آپ کا کارڈ نمبر دوبارہ نکال کے دے دے گا کوئی بڑی سائنس نہیں ہے یہ میں شارٹ کٹ بتا رہا ہوں بہت سے لوگ مائنڈ بھی کریں گے لیکن یہ ہی سچ ہے دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ کا کارڈ بن جاتا ہے تو آپ کی کنٹریبیوشن جانے شروع ہو جاتی ہے جو کیا بھی آج کل میں نے آپ کو بتایا ہے 610 روپے بن رہی ہے 130 روپے آپ کی طرف سے جاتے ہیں 13000 روپے کے اور 6500 روپے جو ہے وہ آپ کے اونر کی طرف سے جاتا ہے ٹھیک ہے اب یہ آپ کی کنٹریبیوشن جانے شروع ہو گئی ہے اب ہوتا یہ ہے کہ جانک آپ کی جوب ختم ہو جاتی ہے آپ کو یا تو جوب نہیں ملتی یا کسی ایسے دارے میں جوب ملتی ہے جہاں کا اونر جو ہے وہ آپ کی کنٹریبیوشن بیجنے کے حق میں نہیں ہوتا یعنی کہ وہ بیٹسی ریجسٹرڈ نہیں ہوتا ٹھیک ہے دونوں صورتیں ہیں پہلی صورت جوب نہیں ملوی یہ کوئی پریویٹ جوب شروع کر دیا ہے دوسری صورت آپ کا اونر راضی نہیں ہے آپ خود بیج سکتے ہیں میں نے پوری ویڈیو بنائی ہوئی ہے آپ اپنی کنٹریبیوشن جب تک کہ آپ دوبارہ کسی ایسے دارے میں جوب نہیں کرتے جو ایو بی آئی سے ریجسٹرڈ ہے آپ اپنی یہ کنٹریبیوشن سات سو اسی روپے خود بیج سکتے ہیں یہاں پہ آپ اگر ناغہ کریں گے تین مہینے سے لے کی چھ مہینے تک تو وہ آٹومیٹکلی پینچن ختم ہو جائے گی وہ ڈیفالٹ میں چلی جائے گی اس لئے بہتر ہے کہ آپ خود کریں اور ابھی جو حکومت نئی سکیم لا رہی ہے کامیاب مزدور پروگرام اس میں تو ہے یہ کہ ہر شخص چاہے کمپنی اس کو ریجسٹرڈ کرے نہ کرائے وہ خود ایو بی آئی میں ریجسٹرڈ ہو سکے گا دسمبر تک یہ لانچ ہو جائے گا بہت دکھ اور تکلیف کے ساتھ اپنی اس بہن کو بتا رہا ہوں کہ ابھی فیلحال کچھ نہیں ہو سکتا کیونکہ آپ نے کنٹینیو کر دیا تھا آپ نے پینچن جمع نہیں کرائے اگر آپ اسی کارڈ کے اوپر اپنی پینچن کو جاری رکھتے بے شک کریچی والے ایسے ہیں کہ وہ نہیں کر رہے تھے تو پھر بھی آپ کو فائدہ ہو جاتا جب تک کہ آپ دوبارہ منسلک نہ ہو جاتے اور نہ بھی ہوتے تو آپ کا کنٹیبیوشن جاتا رہتا کتنے سال جاتا یہ بھی میں نے سب اپنی ایو بی آئی پارٹ ون کی جو پلی لسٹ میں ویڈیو بنائی ہے وہ میں نے بنائی ہی صرف انفرمیشن کے لئے آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں جو ایو بی آئی پارٹ ون پارٹ وو بنائی ہے وہ ٹوٹل اور ٹوٹل انفرمیشن بیزد ہے کہ کس طرح آپ ریجسٹریشن ہوتی ہے آپ کی ایمپلائی کی ایمپلائیر کی چھوٹ جانے کے صورت میں کیا ہوتی ہے پینچن کون کون سی لے سکتے ہیں گرانڈ کون کون سی لے سکتے ہیں بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ میری کوئی ویڈیو کمپلیٹ دیکھتا ہی نہیں میرے پاس جی ہمارے پاس معذرت کے ساتھ سسٹم ہوتا ہے ہمیں ایمان یہ بھی پتہ لگ جاتا ہے کہ ایک بندے نے ہماری ویڈیو کتنی دیکھی ہمارے پاس یوٹیوب سٹوڈیو ہوتا ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں میرے آدمی اچھلے آج موبائل بھی ہے ہمارے پاس یہ یوٹیوب سٹوڈیو ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ یوٹیوب سٹوڈیو کے اوپر ہمارے پاس پوری ڈیٹیل آ رہی ہوتا ہے ہمیں پتہ لگ رہا ہوتا ہے کہ کون سا بندہ ہماری ویڈیو کتنی دیکھ رہا ہے آج کتنی دیکھی گئی ہے کس کس بندے نے دیکھی ہے کتنی دیکھی ہے کیا میسیج کی ہے دیکھیں اس کے اوپر پورا انیلیسز آ رہا ہوتا ہے ویڈیو اس کا پورا ہمارے پاس پورا ریکارڈ ہوتا ہے ہمیں پتہ ہوتا ہے ہماری ایک ویڈیو کتنے دیر دیکھی گئی ہے کس نے دیکھی ہے کتنے منٹ دیکھی ہے جیسے میں آپ کو آج کی اپنی ویڈیو بھی بتا سکتا ہوں یہ دیکھیں اگر میں آج کی اسی ویڈیو کو دیکھنا چاہوں تو یہ دیکھیں تین منٹ اور پچاس سیکنڈ یہ ویڈیو دیکھی گئی ہے ٹھیک ہے جبکہ یہ ویڈیو دس منٹ اور چالیس سیکنڈ کی اور خدا کی قسم پوری ویڈیو انفرمیٹیو ہے لیکن آپ نے یہ پوری دیکھی ہی نہیں دوسرا سوال پینشن کے حوالے سے دس پرسنٹ پینشن میں جو انکریز ہوا ہے وہ ہمارے لیے نہیں ہوا یعنی کہ ایو بی آئی کے لیے نہیں ہوا وہ سرکاری پینشنوں میں انکریز ہے ایو بی آئی کا لاہ ہی ڈیفرنڈ ہے اس کا حکومتی بجٹ سے کل بھی میں نے بتایا تھا یہ حکومت سے کوئی تعلق نہیں ہے کیونکہ ایو بی آئی حکومت سے کوئی گرانٹ فیلال نہیں لیتا نہ ہی ابھی تک کامیاب مزدور پروگرام شروع ہویا ہے ظلفی بخاری صاحب جن کا وعدہ تھا وہ ہی جا چکے ہیں وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو جائے اور وہ کرز ہی کیا جو ادا ہو جائے ابھی کیا صورتحال ہے اس کے بارے میں ہم کچھ بھی نہیں کہا سکتے لیکن اب حکومت بجٹ سے نکلنے کے بعد ایو بی آئی کی چیئرمنسپ کی تائین آتی ٹرسٹی بورڈ کی تائین آتی وعدے جو دسمبر میں تھا کہ ہم دس ہزار پانچ سو کریں گے اس حکومت کے اینڈ تک پندرہ ہزار کریں گے ان سب کے لیے ہم پھر زور ماریں گے ہم نے پیچھے نہیں اٹنا مزیراعظم عمران خان صاحب کو کھلا خط لکھیں گے ان کے سیکٹریٹ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے اور پوری اپنی جدوجہ ریفت کریں گے کہ اس ملک میں جہاں پہ مزدور کی مزدوری بیس ہزار ہے ایو بی آئی والوں کو دس ہزار پانچ سو تکم از کم دو بھائی مزدور کی عجرت کے برابر تو کرو کتنا ظلم ہو رہا ہے اور میں بار بار کہتا ہے امام علی اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں حکومت کوفر کے ساتھ تو رہ سکتی ہے ظلم کے ساتھ نہیں تو یہ question کیونکہ بہت اہم تھا اس لئے میں نے اس کا جواب دینا مناسب سمجھا کہ آپ تک بھی یہ بات پہنچے ایسے بہت سے سوال آتے ہیں تو ان کا جواب ہوتا ہے میرا دل کہ میں آپ تک پہنچاؤں اسی طرح ایک بھائی کا سوال تھا کہ میرے والدین کے ہاتھ جو ہے وہ بہت عمر رسیدہ ہونے کی وجہ سے بائیومیٹرک ویریفیکیشن نہیں کروا سکتے تو ان کو میں نے بتایا تھا کہ آپ بینک چلے جائیں بینک میں بائیومیٹرک ویریفیکیشن نہیں کریں گے اور اگر نہیں ہوگا تو پھر وہ آپ سے افیڈیویٹ لے لیں گے جیسے کہ پہلے ہوتا تھا تو ویڈیو کے اندر بہت انفرمیٹیو گفتگو ہوتی ہے اگر آپ سننا چاہیں تو ویڈیو اچھے لگے تو لائکن شیئر کیجئے گا اور چینل کو سبسکراب شکریہ شکریہ